سی بیس آئی ٹی آئی کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن لگاتار ملتی رہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بیسک الیکٹرونکس چپٹر جو ہے اس کے چالیس جو موسٹ ایمپورٹنٹ قویشنز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ قویشنز نسی وی ٹی کی جو پرکشائیں ہوتی ہیں جو دوہزار پندرہ سے لے کے دوہزار انیس تک ہوئی ہیں اس میں یہ قویشنز پوچھے گئے ہیں ان قویشنز کے آنسر سیٹس آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں دے دی جائے گی تو ان کو دھیان سے دیکھے گا اور اٹیمٹ کریے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں 40 موسٹ ایمپورٹنٹ قویشنز جو آپ کی نسی وی ٹی کی پرکشاؤں میں پوچھے گئے ہیں پہلا قویشن ہے اس میں آپ کو بتانا ہے کہ جو ہمارا ڈائیوڈ ہوتا ہے وہ اس کا جو مکھے کارے ہیں وہ کیا کارے ہیں اور یہ قویشن آپ کا آیا تھا ان سی وی ٹی دوہزار سترہ کے اقزام میں نیکس قویشن کی طرف پڑھتے ہیں نیکس قویشن ہے انٹرنسیک اردھا چالک پدارت میں کتنے الیکٹرون کا کا سنیوجکتہ ککش ہوتا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے دو طرح پدارت ہوتے ہیں انٹرنسیک اور انٹرنسیک تو آپ کو انٹرنسیک اردھا چالک پدارت جو ہے اس میں کتنے الیکٹرون کا سنیوجکتہ ککش ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا ہے یہ قویشن ہمارا آیا تھا ان سی وی ٹی دوہزار سولہ کے اقزام میں نیکس قویشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس قویشن ہے ڈائیوڈ ایک کیسا اپکرن ہے اور یہ جو ہے آپ کا قویشن پوچھا گیا تھا دوہزار سولہ میں یہ سیکنڈیر کی جو اقزام ہوتے ہیں اس میں یہ قویشن پوچھا گیا تھا اس قویشن کے آنسر میں آپ کو بتانا ہے ڈائیوڈ کس طرح کا اپکرن ہے ایکٹیو ہے پیسیو ہے کتنے اس کی ٹرمینلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب آپ کو اس میں بتانا ہے نیکس قویشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس قویشن ہے ہمارا پریشودہ کیا ریکٹیفائر کا کیا کار رہے ہوتا ہے جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں بتایا تھا ریکٹیفائر کتنے پرکار کے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور اس کا مکھے کار کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اس میں بتانا ہے اور یہ پوچھا گیا تھا دوہزار سولہ میں نیکس قویشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں قویشن نمبر پانچ ہے جرمینیم پدارت کا بیریئر پوٹینشل کتنا ہوتا ہے یہ ایمپورٹینٹ قویشن ہے یہ کئی بار پوچھا گیا ہے یہ آپ کا پوچھا گیا تھا دوہزار سولہ کے اگزام میں جرمینیم پدارت کا بیریئر پوٹینشل بیریئر پوٹینشل کا مطلب ہے آپ کا کٹ ان مولٹیج یہ آپ کو پوچھا گیا ہے نیکس پیسٹن ہے سیلیکون پرمانو کی سب سے بہاری ککشہ میں کتنے الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ آپ کا پوچھا گیا تھا نسی وی ٹی دوہزار پندرہ میں اس میں آپ کو بتانا ہے دو طرح کی پدارت ہوتے ہیں ہمارے پاس جو اردچالک پدارت ہیں ایک سلیکون ہے اور ایک جرمینیم جرمینیم جس میں ان کی جو بہاری ککشہ ہوتی ہے اس میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں یہ آپ کو اس پیسٹن کے آنسر میں دینا ہے نیکس پیسٹن کی طرف بڑھتے ہیں پیسٹن نمبر سات پیسٹن نمبر سات ہے جینر ڈائیوڈ کیسا گھٹک ہے یہ آپ کو بتانا ہے یہ پوچھا گیا تھا پیسٹن دوہزار پندرہ میں گھٹک کا مطلب ہوتا ہے کمپوننٹ کیسا ایکٹیو کمپوننٹ ہے پیسیو کمپوننٹ ہے یہ آپ کو آنسر میں بتانا ہے نیکس پیسٹن کی طرف بڑھتے ہیں پی پرکار کے اردھچالک میں پیروکت واحد کون سے ہوتے ہیں اور یہ آپ سے پوچھا گیا تھا نسی وی ٹی دوہزار پندرہ میں دو طرح کے اردھچالک ہوتے ہیں اردھچالک پدارت ہوتے ہیں ایک پی پرکار کا اور ایک این پرکار کا ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم نے بتایا ہے پی پرکار اور این پرکار کے پدارت کیا کیا ہوتے ہیں اس میں کیا کیا وششتائیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ پی ٹائپ کا جو پدارت ہوتا ہے اس میں کس کی سنکھیا یا کس کی ادھکتہ ہوتی ہے ہولز کی ادھکتہ ہوتی ہے یا الیکٹرونز کی ادھکتہ ہوتی ہے نیکس پیشن کی طرف بڑھتے ہیں یہ قویسشن آپ سے پوچھا گیا تھا 2019 کے اگزام میں یہ ہے اگر ایک ڈائووڈ ایک دشا میں بہت زیادہ اور وپری دشا میں کم افرود دکھاتا ہے اس استھتی کو کیا کہتے ہیں اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک ڈائوڈ ایک دشا میں بہت زیادہ افرود اور وپری دشا میں کم افرود دکھا ہے یعنی کہ ایک طرف تو وہ کرنٹ کو بہنے دے اور دوسری طرف کو وہ کرنٹ کیا کریں بلوک کریں تو اس اسطحیتی کو اس ڈائیوڈ کی اس اسطحیتی کو کیا کہیں گے کیسے کہیں گے ڈائیوڈ ٹھیک ہے خراب ہے اچھا ہے یا ورک نہیں کر رہا ہے یہ آپ کو بتانا ہے یہ قوشن آپ سے پوچھا گیا تھا انسیویٹی دوہزار انیس کے اقزام میں اب بڑھتے ہیں نیکس قوشن کی طرف نیکس قوشن ہے ادھکتم ریورس والٹیج جو ایک ڈائیوڈ سامنا کر سکتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اس میں آپ کو بتانا ہے جو ہمارا ڈائیوڈ ہوتا ہے وہ ہے کتنا آدھکتم ریورس والٹیج اس کو سہ سکتا ہے اس سہنے کی چھمتہ کو ہم کیا کہتے ہیں یہ آپ سے پوچھا گیا ہے اس قوشن میں اور یہ آپ کا قوشن آیا تھا انسیویٹی دوہزار انیس کے اقزام میں نیکس قوشن کی طرف پڑھتے ہیں نیکس قوشن ہے ایک این پرکار کے اردھچالک میں پریوکت واحق کیا ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو پرکار کے پدارت ہوتے ہیں سمیکنڈکٹر ایک این پرکار کا اور ایک پی پرکار کا ان دونوں میں ہی ان دونوں کی کچھ نہ کچھ پشیشتہ ہوتی ہے ایک میں ہولز کی سنخیہ جادہ ہوتی ہے ایک میں الیکٹرونز کی سنخیہ جادہ ہوتی ہے تو اس قوشن میں آپ سے پوچھا گیا ہے این پرکار کے اردھچالک میں پریوکت واحق کون سے ہوتے ہیں وہ ہولز ہوتے ہیں یا وہ الیکٹرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پیشن کی طرف بڑھتے ہیں پیشن نمبر ٹویلو ہے ریورس بائیس عوستہ میں ڈائیوڈ کا پرتیرود و پروہیت دھارہ کیسی ہوگی اس میں آپ کو بتانا ہے جو ڈائیوڈ کی ریورس بائیس کنڈیشن ہوتی ہے اس میں اس کا پرتیرود اور اس سے نکلنے والی دھارہ کیسی ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے دو طرح سے ہم پریپت میں جوڑتے ہیں ایک کو کہتے ہم ریورس بائیس اور ایک کو کہتے ہم فورورڈ بائیس نیکس پیشن کی طرف بڑھتے ہیں نیکس پیشن ہے سلیکون ڈائیوڈ کا بیریئر پوٹنشل یا کٹئن وولٹیج کتنا ہوتا ہے اس سے پہلے جو آپ سے پوچھا گیا تھا اس میں بتایا تھا جو ہمارے جرمینیم ڈائیوڈ ہوتے ہیں اس کا بیریئر پوٹنشل کتنا ہوتا ہے بیریئر پوٹنشل یا کٹئن وولٹیج کٹین وولٹیج کیا ہوتا ہے ایسا وولٹیج جو ہمیں کسی ڈائیوڈ کو اپریٹ کرانے کے لئے آوشک ہوتا ہے اس کو ہم کٹین وولٹیج کہتے ہیں نیکس ویشن کی طرف بڑھتے ہیں question number 14 led کس پدارت کا بنا ہوتا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے جو led ہے یہ light emitting diode یہ کس کا بنا ہوتا ہے کس پدارت سے مل کر بنتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے next question ہے question number 15 یہ آپ کو اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے دوسرا آپ کو ایک symbol بنا کے دے دیا جائے گا diode کا اس طرح سے اور یہ آپ کو اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ سے چتر بنا کے پوچھا جا سکتا ہے یہ اس کا anode سرہ ہے اور یہی cathode سرہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو ڈائیگرام دیا جا سکتا ہے یہ positive point ہے یہ negative point ہے battery کا اس طرح سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ آپ کو symbol دے دیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ diode کی کون سی عوستہ ہے forward bias ہے یا reverse bias ہے یہ آپ کو بتانا ہے بڑھتے ہیں next question کے طرف question number 16 semi conductor پدارت کے سب سے بہاری ککشہ میں کتنے electron ہوتے ہیں یہ آپ سے question پوچھا گیا تھا 2015 میں جو انسیویٹی کا اگزام ہوا تھا اس میں آپ کو بتانا ہے semi conductor جو ہمارے پدارت ہوتے ہیں ان کی سب سے بہاری ککشہ میں کتنے electron ہوتے ہیں دیکھیں وددتی ہے روپ سے اگر دیکھا جائے تو تین طرح کے ہمارے پاس پدارت ہوتے ہیں ایک چالک ایک پچالک اور ایک semi conductor یا اردھچالک تو آپ کو بتانا ہے کہ ان پدارت ہوتی جو سب سے بہاری outer most جو لیئر ہوتی ہے پرماڑوں کی اس میں کتنے electron ہوتے ہیں یہ آپ کو اس میں بتانا ہے بڑھتے ہیں next question کی طرف next question ہے اوکشہ پراتیار ڈپلیشن لیئر کی موٹائی کتنی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اس سے آپ اس کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں کیا ہوتی ہے اس کی موٹائی کتنی ہوتی ہے اور اس پر تاپمان کا کیا پربھاو پڑتا ہے تو یہ آپ کو اس کا آنسن دینا ہے next اب بڑھتے ہیں question number 18 کی طرف reverse bias عوستہ میں ڈائیوڈ اس میں نوٹ کریے گا آر درش استھتی میں کس طرح یا کس پریپت کی طرح کارے کرتا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے کہ جو ہمارا ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کو اگر ہم reverse bias عوستہ میں جوڑیں تو وہ کس پریپت کی طرح کارے کرے گا وہ ہے short circuit پریپت کی طرح کارے کرے گا یا open circuit کی طرف طرح کارے کرے گا یہ آپ کو اس میں بتانا ہے بڑھتے ہیں next question کی طرف question number 19 forward 22 میں ڈائیوڈ کا پرتیرود تتہا کرنٹ کیسا ہوتا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے جو ڈائیوڈ کو پریپت سے جوڑنے کی عوستہیں ہوتی ہیں دو طرح کی عوستہیں ہوتی ہیں forward wise اور reverse wise اس میں اگر ہم ڈائیوڈ کو forward wise میں جوڑ دیں تو ڈائیوڈ کا پرتیرود اور اس میں سے جو کرنٹ پروائیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوگی نمد ہوگی ادھکتم ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے یا کس آپ کا مائکرومیٹر میں ہوگی یا ملیمیٹر کے آرڈر میں ہوگی یا آپ کو اس میں بتانا ہے بڑھتے ہیں next question کی طرف question number 20 forward wise عوستہ میں عوکشے پرت کی موٹائی کیسی ہوتی ہے یا آپ کو اس کا آنسر دینا ہے بڑھتے ہیں next question 21 کی طرف ڈائیوڈ کی پوزیٹیو تتھا نیگیٹیو سرے کو کیا کہتے ہیں یہ سمبل ہے ڈائیوڈ کا اس میں آپ سے پوچھ لے جائے یہ پوزیٹیو سرہ ہے اور یہ نیگیٹیو سرہ ہے تو اس سرے کو کیا کہتے ہیں اور اس سرے کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کو اس میں بتانا ہے بڑھتے ہیں next question کی طرف question number 22 اس میں آپ کو بتانا ہے LED light emitting ڈائیوڈ کس بائس میں کارے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں آپ کو بتانا ہے forward بائس میں کارے کرتا ہے یا ریورس بائس میں کارے کرتا ہے یہ آپ کو اس میں بتانا ہے بڑھتے ہیں next question 23 کی طرف اس میں جو آپ سے پوچھا گیا وہ ہے درش پرکاس اور عدش پرکاس کی پہچان کرنے کے لئے کونسے ڈائیوڈ کا پریوب کیا جاتا ہے یہ آپ سے پوچھا گیا تھا question ncvt 2018 میں ٹھیک ہے آپ کو ڈائیوڈ کی پرکار ہم نے بتایا تھے پچھلی ویڈیو میں اس میں آپ کو بتانا ہے کونسا ڈائیوڈ ہے جس کے دوارہ ہم پرکاس کی پہچان کر سکتے ہیں یا درشے اور عدرشے پرکاس کی پہچان کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں next question کی طرف question number 24 wave shaping تک voltage regulation میں کس پرکار کی ڈائیوڈ کا پریوب کیا جاتا ہے important question ہے پرکاس سرجک ڈائیوڈ ہوتا ہے کون سا ڈائیوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں بتانا ہے بڑھتے ہیں next question کی طرف question number 25 اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے ایک ڈائیوڈ کو کس پرکار سے نسٹ کیا جا سکتا ہے question number 26 پریش ود یا rectifier کا کیا کار رہ ہوتا ہے یہ آپ سے 2016 میں question پوچھا گیا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے جو ہمارے rectifier circuit ہوتا ہے اس کا کار رہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم practically دیکھیں تو اس کا جو کار رہ ہے وہ الگ ہوتا ہے AC کو DC میں تو چینج کرتا ہی ہے لیکن کس طرح کی DC میں چینج کرتا ہے AC voltage 12 volt ہے تو output DC voltage کتنا ہوگا اور یہ آپ سے question پوچھا گیا تھا 2016 کے exam میں اس میں کتنا اس کا DC voltage output آئے گا یہ آپ سے پوچھا گیا ہے ریپل فیلٹرنگ کے لیے کس کا اپنیو کیا جاتا ہے اور یہ question آیا تھا ncvt کے 2018 کے exam میں ripple filtering کیا ہوتی ہے ripple کہتے ہیں ایسے گونے AC جو DC میں دمان ہوتے ہیں تو ان کو filter کرنے کے لیے کس کا پریوک کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا بڑھتے ہیں next question 29 کی طرف یہ ہے ایک full wave rectifier میں ripple آورتی اور اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ripple آورتی جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی یہ آپ کو answer میں بتانا ہے اور یہ آیا تھا آپ question 2018 کے exam next question کی طرف بڑھتے ہیں question number 30 کس ویدھی کا اپیوگ ایک پون ترنگ rectifier بنانے کے لئے کیا جاتا ہے یہ اس کو دوسرے شبدوں میں کہوں تو اس میں یہ پوچھا گیا ہے جو ہمارا full wave rectifier بنتا ہے یا ہوتا ہے وہ کتنی پرکار کا ہوتا ہے اور یہ آپ کا question آیا برابر ہوتا ہے important question ہے 2016 میں آپ کی اگزام میں آیا تھا next question silicon کا forbidden gap کتنے electron volt ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے forbidden gap جو ہوتا ہے اس کو ہم electron volt میں بیقت کرتے ہیں اس کا silicon جو ہے اس کا forbidden gap کتنا ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے اور یہ 2019 کے اگزام میں آپ سے پوچھ گیا تھا اور then next question کی طرف عدhiktem reverse voltage جو کی ایک diode سامنا کر سکتا ہے اسے کیا کہتے ہیں دوسری شبط میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدhiktem voltage جو ایک diode سہ سکتا ہے اسے کیا کہتے ہیں یہ آپ سے پوچھ گیا تھا ncvt 2019 کے اقزام میں next question ہے question number 34 mercury arc rectifier anode کس پدارت کے بنے ہوتے ہیں یہ آپ کو اس میں بتانا ہے یہ 2018 کے اقزام میں question آیا تھا next question ہے bridge rectifier میں diodes کی سنخیہ کتنی ہوتی ہے جو ہماری پچھلی ویڈیو اس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے bridge rectifier half wave rectifier full wave rectifier center rectifier ان میں کتنی سنخیہ ہوتی ہے diode کی ریپلا بڑھتی کتنی ہوتی ہے current کتنا ہوتا ہے frequency کتنی ہوتی ہے سب یہ بتایا گیا آپ چیک کر سکتے next question کے طرف بڑھتے ہیں question number 36 center tape rectifier میں کتنے ڈائیوڈ پریوگ کیے جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 3 طرح کے ہمارے rectifier circuit ہوتے ہیں half wave rectifier اور full wave rectifier میں دو طرح کے bridge rectifier centric rectifier تو اس میں کتنی کتنی ڈائیوڈ کا پریوگ کرتے ہیں وہ آپ کو اس میں بتانا next question ہے question number 37 ہے half wave rectifier کی دکشتہ کتنی ہوتی ہے کتنی اس کی efficiency ہوتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے next question question number 38 ہے filter circuit کا کھا کھا رہے ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے filter circuit جو ہوتے ہیں ان کا work کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے question number 39 ہے میں بتا دیتا ہوں جو ہمارے rectifier ہوتا ہے اس کے بعد ہم filter circuit کا use کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم regulator circuit کا use کرتے ہیں اور جو output ہوتا ہے regulator circuit کا وہی pure DC ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے regulator circuit میں کس IC کا پیور کیا جاتا ہے next question ہے question number 40 پلسیٹنگ DC کسے کہتے ہیں اس میں آپ کو بتانا ہے پلسیٹنگ DC جو ہوتی ہے یا آپ کہہ لیجی اشدر DC وہ کیا ہوتی ہے یہ ہمارے 40 بہت important question تھے جو آپ کے previous exams میں آئے ہوئے تھے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ کمنٹ جو آپ سے question پوچھ گیا تھا اس کا answer ہے AC کو DC میں بدل نا جس کو rectifier یا rectification بھی ہم کہتے ہیں question number 2 answer 4 answer number 3 active component ہے جس میں 2 سیرے ہوتے ہیں اور 8 4 up current next answer AC DC میں بدل نا اور وہ pulsating DC میں بدل نا question number 5 کا 0.3 volt بھی ہم اس کو کہ سکتے ہیں جیسا آپ objective type میں option آتے ہیں اس کے basis پر آپ choose کر سکتے ہیں اگر 0.3 دیا ہے تو 0.3 ہو جائے گا next question کا answer ہے 4 answer number 7 ہے سکریے یا active گھٹک active component کہ لیجئے یا سکریے گھٹک کہ لیجئے next answer ہے اچھا ہے یا ڈائیوڈ ٹھیک پرکار سے کارے کر رہا ہے answer number 10 ہے peak inverse voltage یا piv answer number 11 ہے electron answer number 12 ہے پرتیرود اچھ ویدھارہ نمت ہوگی اور micro ampere کے order میں ہوگی question number 13 کا answer 0.7 volt answer number 14 ہے gallium arsen یا gallium phosphide answer number 15 ہے forward 22 answer number 16 ہے 4 answer number 17 ہے 10 کی power minus 6 micrometer یا اس کو اگر ہم centimeter میں ہم سے پوچھا جائے تو وہ 10 کی power minus 4 centimeter answer number 18 ہے open circuit answer number 19 ہے resistance اس کا نم ہوگا یا شون ہوگا تثہ دھارہ اچھ ہوگی اور mili ampere کے order میں ہوگی answer number 20 ہے گھٹ جاتی ہے یا کم ہو جاتی answer number 21 ہے positive سری کو anode تثہ negative سری کو ہم cathode کہتے ہیں answer number 22 ہے forward 22 answer number 23 ہے photo conductive diode جس کو پرکاس اتصرجک diode بھی بولا جاتا ہے اور یہ کام میں آتا ہے درش پرکاس اور عدد پرکاس کی پہچان کرنے کی question number 24 کا answer ہے جینا diode 25 کا answer ہے forward دشا میں دھارا limit اتصال دکھ کر 26 کا AC کو pulsating DC میں بدلتا ہے یہ main کار ہے rectifier Rectification AC DC میں بدل نہ ہوتا ہے لیکن rectifier جو ہوتا ہے جس میں diode کا پری کرتے ہیں وہ ہمارا AC کو pure DC میں نہیں بدل پاتا ہے وہ بدلتا ہے pulse setting DC answer number 27 5.4 volt answer number 28 ہے capacitor filter circuit کا سب سے ادھک پری یو کیا جاتا ہے filtering میں capacitor filter جو ہوتا ہے اس کا use جو ہے سب سادھک کیا جاتا ہے filtering میں یا جو AC کو DC میں پری ورث کرتے ہیں filter کتنے type کے ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو جو ہماری پیچھلی ویڈیو تھی اس میں بتا چکی ہیں next answer 29 2F frequency دگنی ہو جاتی ہے number 30 ہے bridge ویدی اور center center tape rectifier تو جو ہم full wave rectifier دو طرح سے منا سکتے ہیں bridge ویدی سے center tape ویدی سے دونوں جو ویدھی میں یا اس پرکار میں کتنے ڈائیوٹ کا ہم use کر رہے ہیں answer number 31 ہے 1.6 multiply by 10 19 joule answer number 32 1.12 answer number 33 ہے piv یا peak inverse voltage answer number 34 ہے graphite کے بنے ہوتے ہیں 35 4 answer number 36 2 answer number 37 جس میں آپ سے دکشتہ پوچھ گئی تھی half fave rectifier کی وہ ہے 40.6 percent answer number 38 pulsating dc کو stir dc میں بدلتا ہے ہمارا جو circuit ہوتا ہے answer number 39 ہے 7805 یا 7812 یہ دونوں ہی ic کے پرکار ہیں جن کا ہم use کرتے ہیں regulator circuits میں answer number 40 ہے ac dc جس میں ac کے خونوں دمان ہو اسے ہم کہتے ہیں pulsating dc